اسلام علیکم ہم لوگوں کی زندگی میں مشکلیں تو آتی رہتی ہیں لیکن اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کو ایک ایکٹریم لیول پر لے کر گئے ہیں آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کیسے ایک 66 سال کی ایسی عورت جو 20 سالوں سے پانی کے اندر رہتی ہوئی آ رہی ہے لیکن آخر ایسا یہ کیوں کرتی ہے اور پانی کے اندر کیوں رہتی ہے اس کی وجہ جان کر آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے اور کیا آپ بینہ کھائے پیئے زندہ رہ سکتے ہیں یا پھر آپ ایک ہاتھ اپر کر کے سالوں سال کام کر سکتے ہیں چلیے یہ سب نہیں تو پھر آپ ایک آئی لینڈ میں اکیلے تو رہی سکتے ہوں گے آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ یہ میں کیسی پاگلو والی باتے کر رہا ہوں لیکن آج کی ہم اس ویڈیو میں ان سبھی لوگوں سے آپ کو ملوانے والے ہیں جو واقعی دنیا سے تھوڑے ہٹ کر ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ ہی یقیناً حیران ہو جائیں گے تو بس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں کیا ہو کہ اگر کسی کے پورے جسم میں آگ جیسی جلن ہر وقت محسوس ہو اور اس کو بوڈی میں ہر وقت درد محسوس ہو رہا ہو کیونکہ ایسا ہی بھارت میں رہنے والی اس عورت کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے 1998 میں یہ عورت ایک عجیب سی بیماری کا شکار ہو گئی جس کی وجہ سے ان کی پوری بوڈی آگ کی طرح جلنے شروع ہو گئی اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی پوری بوڈی میں جلن کے ساتھ ساتھ درد بھی ہوتا تھا اور ان کے پاس اتنا پیسے بھی نہیں تھے کہ جس سے یہ اپنا علاج کروا سکے انہوں نے اسے راحت پانے کے لیے ایک انوخہ طریقہ نکال لیا دراصل انہیں جب بھی سکون ملتا تھا جب یہ اپنے جسم پر پانی ڈالتی تھی اور کئی لیٹر پانی دن بر برباد کرنے کے بعد بھی جلن کم نہیں ہوتی تھی لیکن ایک بار اچانک یہ اپنے گھر کے قریب ایک طلاب سے گزر رہی تھی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بار بار اپنے اوپر پانی ڈالنے سے اچھا یہ ہوگا کہ اس طلاب میں رہ کر خود کو تھنڈا کیا جا سکے جس سے پانی اور پریشانی دونوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہ عورت اپنے گھر کے پاس ایک طلاب میں دن کے 12-18 گھنٹے پانی میں ہی گزارتی ہے یہ سن کر کتنا عجیب لگتا ہے کہ ایک عورت پچھلے 20 سالوں سے اپنا درد کم کرنے کے لیے کئی گھنٹوں پانی میں رہتی ہے نہ ہی یہ کئی جا سکتی ہے اور نہ ہی کچھ کام کر سکتی ہے اپنی بیماری کی وجہ سے پانی میں 20 سال گزارنا تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن پولیوں کی بیماری کی وجہ سے ایک میٹل کی مشین کے اندر پوری زندگی گزارنا کتنا بھیانا گے اس شخص کا نام پول ایلیکزنڈر ہے انہوں نے لگ بک اپنی پوری زندگی اس میٹل کے بوس کے اندر رہ کر گزار دی اصل میں انہیں پیرالیٹک پولیوں ہیں اور جس کی وجہ سے انہیں اس میں رہنا پڑ رہا ہے اب یہ 72 سال کے ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی امید کرتے ہیں کہ یہ کبھی بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن شاید انہیں اس سے نکلنے کا موقع ملے گا کیونکہ بھلے اس میٹل کی مشین کے اندر رہنے کی وجہ سے بوڑی میں اتنی تکلیف تو نہیں ہوتی ہے جتنی باہر رہنے کا ہوتی ہے لیکن اس تکلیف سے زیادہ انہیں اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ باہر کی دکیوں میں سانس نہیں لے سکتے اور اگر یہ صحیح نہیں ہوئے تو انہیں باقی کی زندگی بھی اسی طرح لیٹ کر گزارنا پڑے گی بھارت میں آپ کو کئی عجیب طرح کی چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی اب جیسے دلی میں رہنے والے اس مہاتمہ کو ہی دیکھ لیجیے جہاں عام دو منٹ بھی اپنا اوپر ہاتھ کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں درد ہونے لگتا ہے لیکن یہ مہاتمہ پشلے 38 سالوں سے اپنا سیزہ ہاتھ اوپر کر کے زندگی جی رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں سننے میں تو عجیب لگ رہی ہوں گی اور کچھ لوگوں کو تو یہ جھوٹ بھی لگ رہا ہوگا لیکن یہ دلی میں رہنے والے یہ مہاتمہ کچھ ایسے ہی ہیں آپ کو یہ بات جان کر بھی حرانی ہوگی کہ یہ پہلے کلر کا کام کرتے تھے کیا آپ سیوچ میں اپنا پورا خاندان پالنا چاہیں گے آپ کو یہ سنن کر عجیب لگ رہا ہوگا لیکن یہ اصل میں سچ ہے اب یہ جو شخص آپ کو ویڈیو میں دکھ رہا ہے ان کا نام موویل ہے اور یہ پچھلے 20 سال سے سیوچ یعنی یہ کھنڈر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں اصل میں یہ ایک ڈرگ ایڈکٹر تھے جس کی وجہ سے انہیں کوئی بھی اپنے گھر پر رکھنے کو تیاری نہیں تھا لیکن جب انہوں نے شادی کی تو انہوں نے ڈرگز کو تو چھوڑ دیا لیکن پھر بھی کوئی اس انسان کو اپنے گھر میں رکھنے کو تیاری نہیں تھا اسی وجہ سے رہنے کے لیے جگہ نہ ملنے کی وجہ سے انہیں مجبوراں سیویش میں رہنا پڑا اور اس چھوڑی سی جگہ پر انہوں نے اپنا پورا گھر ہی بنا لیا ان کے پاس یہاں پر پھنکا ٹی وی کچن کے باقی سامان کے ساتھ یہ اور ان کی بیوی اپنے کتے کے ساتھ رہتی ہیں موویل ہر روز کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں اور گھر کا راشن پانی لاتے ہیں وہیں ان کی بیوی اس چھوڑی سے تھندر میں کھانا بناتی ہیں اور ان لوگوں نے اس جگہ کو اتنا ساف سترا کر دیا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گڑر ہے اب ہم آپ کو دنیا کے سب سے گھنڈے انسان کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک سوال کر لیتے ہیں اگر آپ سے پوچھے جائے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنے دن ایسے ہیں جن میں نہائے نہ ہو یعنی ایک ساتھ کتنے دن تک آپ گیپ کرنے کے بعد نہائے ہو آپ کا جواب دو چار دن یا پھر زیادہ سے زیادہ ایک ویک ہو سکتا ہے اس سے زیادہ تو گھنڈہ کوئی نہیں ہو سکتا لیکن یہ شخص جن کی عمر 80 سال بتائی چاہتی ہے یہ ایران کے رہنے والے ہیں اور ان کا نام ہمائیو حاجی ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شخص پچھلے 60 سال سے نہائے نہیں ہے شاید یہ آپ کو ان کا حولیہ دیکھ کر ہی پتا چل گیا ہوگا اور ہمیں یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دنیا کے سب سے گندے انسان ہیں جنہیں ہاتھ پیر دھونا بھی گوارہ نہیں اور اس کی وجہ سے ان کی بوڑی اسی طرح رہنے کی عادی بھی ہو گئی ہے لیکن اگر یہ بھی اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو یہ بیمار پڑ جائیں گے کیونکہ ان کی بوڑی دھول مٹی اور گندگی میں رہنے کی عادی ہو گئی ہے اور اسی لیے یہ ایران کے رہگستان کے علاقے میں ایک کوڑے کے پاس رہتے ہیں اور اسی کوڑے میں سے جو بھی کھانے لائک مل جاتا ہے وہ کھا لیتے ہیں ورنہ جو کوئی کچھ بھی دے دے تو وہ کھا لیتے ہیں ویسے بھی انہیں کھانے سے زیادہ مطلب نہیں ہیں کیونکہ انہیں اپنے نشے سے زیادہ مطلب ہیں اور یہ ایک ساتھ کہیں ساری سگریٹ بھی پی جاتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بینہ کھائے پیئے زندہ نہیں دے پائیں گے تو ذرا پھلارٹ جانی نام کے اس چک سے ملیے جنہوں نے ایک دو نہیں بلکہ پورے پچھلے ستر سالوں سے کچھ نہیں کھایا ہے اور شاید آپ کو یہ بات سن کر یقین نہیں ہوگا لیکن آپ مانے یا نہ مانے لیکن پھلارٹ جانی نام کے اس چکس نے خود کو نہ جانے کس طرح زندہ رکھا ہوا ہے اور ان پر سائنٹس نے ریسرچ تک کی ہے اور ان کو پندرہ دنوں تک کیمروں کے دگرانی میں رکھا گیا کیا کہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ کیا کھاتے ہیں اور کیا نہیں لیکن جو ریزلٹ سامنے آیا وہ واقعی میں حیران کرنے والا تھا جس میں یہ پایا گیا کہ انہوں نے اس پندرہ دنوں میں نہ ہی کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا اور سائنٹس کے من میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ اب تک زندہ کیسے ہیں کیونکہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی بڑی مسٹری ہے اور ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس طرح زندہ ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ انہیں ہوا اور دھوپ زندہ رکھتی ہے لیکن یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ صرف ہوا اور دھوپ سے زندہ رہ پانا ناممکن ہے اور تو اور جو سائنٹس کو سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات پتہ چلی وہ یہ کہ یہ یورین یعنی کے پشاب بھی نہیں کرتے دراصل سائنٹس نے ان پر ریسرچ کرنے کے بعد پتہ لگایا کہ ان کی بوڈی کے سیلز ان کی بوڈی کو کھانا دینے کے لیے ہوا میں موجود چیزوں سے کھانا بنانا سیکھ چکے ہیں جس سے انہیں انرجی حاصل کرنے کے لیے انہیں کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے یہ کھانا نہیں کھاتے جب دو بچے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے زندہ رہنے کے چانسز صرف 5% ہی ہوتے ہیں اور جو زیادہ زندہ رہ لیتے ہیں تو وہ کچھ سالوں بعد مر جاتے ہیں لیکن دنیا میں سب سے زیادہ ٹائم تک رہنے والے ان دو بھائیوں سے ملیے جن کا نام جونی اور ڈونی ہے ان کی زندگی کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ ان کی لائف کی سبھی چیزیں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں حالکہ کئی کام ایسے ہیں جو یہ خود ہی کر لیتے ہیں لیکن آپس میں جڑا ہونے کی وجہ سے ان کی بوڈی کے پارٹ صحیح سے گروہ نہیں کر پائے جس کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے اور انہیں کئی کاموں کے لیے دوسروں کی مدد لینا پڑتی ہے لیکن پھر بھی ان میں جینے کا جذبہ ختم نہیں ہوا ہے ابھی تک 66 سال کے ہونے کے باوجود یہ دونوں اپنی زندگی خوشی خوشی گزار رہے ہیں اسی کے ساتھ وہ سب سے زیادہ لمبے عرصہ تک زندہ رہنے والے جڑوا بن گئے ہیں اور اگر انہیں الگ چھوڑ دیا جائے تو وہ پاگل سے ہو جائیں گے ایسے میں جب کسی کو اکیلے ایک آئیلینڈ میں چھوڑ دینا بڑی بات ہو جائے گی لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ کوئی اکیلہ آئیلینڈ کے اندر رہی نہ رہا ہو اس کی سب سے اچھی مثال ماریو مداری ہیں جو سالوں سے وڈالی آئیلینڈ میں اکیلے رہ رہے ہیں 1989 میں ان کی لائف میں کئی ساری پریشانیاں ایک ساتھ آ گئیں جس کی وجہ سے یہ پوری طرح سے ٹوٹ گئے اور انہوں نے دنیا سے دور اکیلے رہنے کا فیصلہ کیا اور اسی وجہ سے انہوں نے آئیلینڈ کے کیئر ٹیکر کی جوب لے لی اور تب سے یہ نیچر کے قریب اور دنیا بھر سے دور اس آئیلینڈ پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں جو واقعی میں انوکھی بات ہے اور اسے کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے اب آپ نائجیریہ میں رہنے والی راما ہرومہ کی کہانی جانیے کیونکہ یہ بچپن سے کولا کر کے ٹپ کے اندر رہ رہی ہیں آپ کو یہ سن کر عجیب لگ رہا ہوگا لیکن راما واقعی میں اس طرح سے اپنی زندگی جیتی ہے اور اگر کئی نہیں لے جانا ہوتا ہے تو ان کے خاندان والے انہیں اسی ٹپ کے اندر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے جسم نے کام کرنا بند کر دیا ہے حالکہ پیدا یہ ایک نورمل بچے کی طرح ہی ہوئی تھی لیکن جب یہ چھ مہینے کی ہوئی تو ان کی بوڈی کی مومنٹ پوری درہاں سے روگ گئی تب سے یہ اٹھنے ہی بڑی ہیں جتنا ایک چھ مہینے کا بچہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ ہی سکتے ہیں اور انہیں ٹھیک کرنے کی ڈاکٹر نے کافی کوشش کی اور کسی نے اس طرح کا کوئی کیس دیکھا ہی نہیں تھا اور نہ ہی ہینڈل کیا تھا اسی وجہ سے ڈاکٹر ان کی حالت کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو ان سب اسٹوریز میں سب سے زیادہ عجیب اسٹوری کس کی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چنل کو سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے نیچ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ